سے آٹھ لاکھے قریب کا سمان جو ہے وہ جل کے راک ہو گیا اب پریشانی یہ ہے سمان جلا دو جلا میں فون ریپیئر کے لیے لیے تھے وہ بھی جل کے خاک ہو چکے ہیں جن میں کہیں اپل آئی فون بھی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رکھا ہوا جاہے وہ موبائل فون ہو اے سی ہو بیٹری ہو انورٹر ہو ہر کچھ جل کے خاک ہو چکا ہے اسی یو ورگ نے اپنا کام شروع کیا تھا تاکہ اپنا ویب سائٹ چلا سکے تو آپ لوگوں سے بھی اپل آگر آپ بھی کوئی اس شخص کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ انشورنس جو تھا وہ اس دکان کا نہیں تھا جس میں سارا سمان ان کا جل کے خاک ہو چکا ہے ان کا نمبر دیا ہوا ہے اگر آپ میں سے کوئی ان کی مدد کرنا چاہے تو ضرور کریں کیا نام ہے سر آپ کا میرا نتی شکتہ میں کوئی ساڑھے آٹھ ویجی شاپ بند کی میں نے اس سے آٹھ ویجی کرتا ہوں تو میں نے ساڑھے آٹھ ویجی کی کوئی کسٹمر آگئے تھے جیسے ساڑھے آٹھ میں نکلا تو میرے کو بھی درست ویجی کول آگیا یہاں سے ساتھ والوں گا یہ آگر دوہ نکل رہا اوپر سے بڑھا تو میرے کو پہنچتے پہنچتے بھی آدھا گھنٹہ لگ گیا میں کوئی بوڑی بھی سے وہاں رہتا ہوں ساڑ تو جلد باجی میں آدم ہے گاڑی بھی میری بچی گی کسی سے تو جیسے میں پہنچا فائر بلیٹ آگیا ہوا تھا تو ساری آگ ساری دوہ جلی گی میری کیا کیا سمان تھے سب کچھ تھا لوگوں کے فون پڑے تھے میرے فون پڑے تھے جو سیکن ایڈر بیچتا ہوں میں نے پڑے تھے تھوڑے سے کبر تھے ٹیمپر تھے اسی انویٹر سب بھی جل گیا میں نے بڑی مشکل سے سٹارٹ کی دی یہ دوبان کم سے کم بھی آٹھ نو لاک کا دوبان ہو ہی گیا ہوگا آٹھ نو لاک کا رنٹ میں ہے میری اپنی نہیں ہے یہ رنٹ پہ شاپ ہے بڑی مشکل سے سٹینڈ کی اور میں اکیلا گھر چکمانے والا ہوں میرے کو خطن چڑھا نہ کروں کیا کیسے دوبارہ تیار کروں گا دوبارہ سٹینڈ کروں گا لوگوں سے کیا اپیل کرے گی لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ میری تھوڑی سی مدد دی جائے جو ان سے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو ان کی مدد آپ ضرور کیجے گا ہر کچھ جل چکا ہے کچھ آپ کو حصے یہ پاور بینک کے باہر بھی دکھا سکتے ہیں یہ حصے جو ہیں وہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں شاپ میں جتنا سمان تھا وہ جل کے خاک ہو چکا اور شاپ کا نام ضرور آپ کو بتا دوں شاپ کا نام جو تھا وہ تو موبائل شاپ تھا جس میں ہر ایک سمان جو تھا وہ آپ کے لیے رہتا تھا مگر اب یہ پوری دکان جو ہے وہ جل کے خاک ہو چکی ہے اور جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے بھی اپیل رہے گی کوئی بھی کام کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو اپنی دکان کا انشورنس جو ہے وہ ضرور کروالے کیونکہ اگر ایسا کچھ حادثہ ہو جائے تو انشورنس جو ہے وہ آپ کو کام آتا ہے ان بھائی صاحب نے اس کا انشورنس تو نہیں کروایا آپ ان کو جو بھی ہے وہ خود ہی کرنا ہوگا آگ لگنے کا کارن کیا رہا سر کارن مجھے کچھ نہیں بتا ہے میں روز لائٹ آف کر کے جاتا ہوں میں میں سٹرپ کر کے جاتا ہوں کیا بتا ایم سی لے ہی لیے تھی پہلے بھی ایک دوباری نا اس کی وائر نکلی کہ میں نے ٹھیک کروائی تھی جن کیا بتا چوبہ بھی بڑے ہے شاپ پہ کیا بتا انہوں نے کوئی تار ہلا دی ہے مجھے کچھ نہیں سمجھ لگی شیٹر سے اس طرح کی پوسیبلیٹی تو نہیں ہے کہ اسی نے کوئی ہاتھ ہندر ویسا کچھ نہیں ہے کہ ان کی یہاں پہ پورا کور ہے ویسا کچھ نہیں ہے لیکن اب پوری دکان تیار کیسے ہوگی مجھے سمجھ لگی دیکھ سکتے ہیں کل تک کہ یہاں پر کئی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اب تو یہ پریشانی بن گئی ہے جن لوگوں کے فون دیئے ہیں یہ تو جل گیا آٹھ نو لاکھ جو آپ کہہ رہے ہیں نقصان تو ہو گیا اب لوگوں کو فون کیسے واپس کرو گی لوگوں کے فون کیسے اب کوئی میری مدد کریں تھوڑی تھوڑی میں آہستہ سے اپنی دکان سٹرینڈ کروں گا تو ان کے فون چلیے تھے ان لوگوں نے یہاں پہ موبائل ریپیئر کرنے کے لیے دیئے تھے ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اس بات کا دیان رکھیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ انہیں تھوڑی سی راہت دیجئے گا یہاں سب کو جل کے خاک ہو چکا ہے آپ دیکھیں ہر ایک سمان جو ہے وہ یہاں پر خاک ہو چکا ہے ہر ایک سمان یہاں جل کے ایسا لگتا ہے مانو یہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں کوئی بھی آئیٹم ایسی ہے وہ یہاں پر بچی ہی نہیں ہے تو اگر لوگ آپ نے سے کوئی شخص اس بائی کی مدد کرنا چاہے تو وہ ضرور انہیں سمپر کریں دیکھتے ہیں جی کے چینل مجھے مہندر جیت سنگھ اور میرے کامرہ پرسن رگو کو دیجئے اجازت نمسکار